نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں لکھنو سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پورو آئی جی ایس آر دارہ پوری سے نہیں مل پائے پورو آئی ایس حریش شندر جیل ادھیک شک نے نہیں کرنے دی ملاقات ہنسا بڑھکانے کے ویواد میں جیل میں بن ہے ایس آر دارہ پوری تین گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی نہیں ہوئی ملاقات تو بینا ملاقات یہ واپس لوٹے پورو آئی ایس حریش شندر اور اس وقت پورو آئی ایس حریش شندر جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں حریش شی نمسکار بہت بہت سواغت ہے حریش جی جب آپ ملاقات کے لیے گئے تھے اور کیا وجہ بتائی گئی کیا کہا گئے آپ سے ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے جاننا چاہیں گے ہم حریش شی سواغت کے ساتھ نمسکار میں پورو ندھائید کارکرم کے انسار کل ہم نے جیل سپرینٹینڈنٹ مستر تین پانڈے سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کل ہمیں آج کے دن انتیس تاریک ہیں انتیس تاریک کو ہم آئیں گے بارہ بجے تارہ پوری جی سے ملنا ہے ہمارے متر ہیں ہم لوگ ساتھ میں ٹیننگ بھی کی ہیں ہم لوگ ساتھ میں پوسٹنگ بھی رہے ہیں اور سوشل ایکٹویس بھی ہوں وہاں بعد جیل سپرینٹینڈنٹ بھی کھڑے تھے مستر پین پانڈے اور ڈپٹی ایس پی اور بھی لوگ تھے سائد پریانکہ گاندھی آنے والی تھیں لیکن وہ تو سیدھے چلی گئی رائے برے لی تو میں نے کہا کہ ہماری بات ہوئی آپ سے آج ملنے کے لیے میں نے آپ سے کہا بھی تھا تو کہا اس نے انہیں سیدھے انکار کر دیا جبکہ ہمارے موبائل پرس کا نمبر آلیڈیس ریٹینڈ ہے تو میں نے کہا آپ کو میں نے اسی ٹیلی فون سے کیا تھا آپ نے ریسپانڈ بھی کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آج کے لیے کہ اندیس کو آ جائیے آپ کی ملاقات ہوگی اب کونسی وجہ ہو گئی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں جی حریش بلکل وجہ کی اگر بات کریں آپ بھی ایک سینئر آئی ایس آفیسر رہے ہیں آپ بھی اس پروٹوکال کو جانتے ہیں آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں آپ بھی نیمہ والی کو جانتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہو سکتی اب آپ کو یہ تو دیکھئے جیسے لگتا ہے کہ اتر پردیس میں پورے دیس میں جیسے ملیٹری رول چل رہا ہے کسی کو اپنے بات کہنے کی آجادی نہیں کسی کا بیروت پردرشن کرنے کی کوئی آجادی نہیں ہے کوئی دیروت ہے جیل میں حالانکہ تارہ پوری جی کو انہوں نے ان کے گھر سے اٹھایا تھا پولیس ان کو پہلے گازی پورٹھانے میں لے آئی پھر اس کے بعد تنوہ گازی پورٹھانے میں رکھی پھر لے جا کے حضرت گند میں رکھا حالانکہ وہ کسی دیمانسیشن میں بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی لے جا کر کے بند کیا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا کسی طرح سے سرکات یوگی موڈی جی کی سرکات جس طرح آپ کس طریقے کی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر جانچ ہونی سے یہ کہ یہ ہمارا عدکار ہے جو نیرد بیکتی ہے اپرادی سے بھی ملنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے لیکن یہ مان لیجی اگر بات بھی مانی جا تو یہ راجنائیتک بندی ہوئے ان سے نہ ملے دینے کا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ سیدھے دیدھے تانہ سائی ہے اور جاتی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس دیش میں مارسلہ لاغو ہو گیا ہے اس دیش کو جیسے پاکستان کا ریورشنوں نے کر دیا کہ پاکستان میں بولنے کہنے کی آجادی نہیں ہے اسی طرح سے بھارت میں بھی ہونے جا رہا ہے جس کے ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو پورو آئیس حریش چنجی ہم سے بات کر رہے تھے اور سابت اپر کا تین گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پائی اور اس پورے معاملے کے انہوں نے جانچ کی بات کی ہے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہیں